ایک موضوع اس وقت چل رہا ہے کیونکہ اگر کہیں کوئی موضوع کسی بھی ادبار سے ٹی وی پہ ہو فلم پہ ہو سوشل میڈیا پہ ہو تو اس کا جواب بھی اسی رفتار سے اور اسی طریقے سے ہونا چاہیے جب سابقہ زمانے میں کتابیں لکھی جاتی ہیں تھی کتاب کا جواب کتاب ہے ٹی وی چینل پہ اگر کچھ ہو تو دیکھنا چاہیے اتنے ہی ویورز والے ٹی وی چینل پہ جا کے اس کا جواب دینا چاہیے تاکہ جہاں تک سوال کسی نے اٹھایا ہے اور لوگوں کو کنفیوز اگر کسی نے کیا ہے تو اس کنفیوزن کو دور کرنے کے لیے بھی اتنا ہی شدت سے ریعت کرنا چاہیے یہ ریعت کرنا جو ہے وہ کسی انسان کی مخالفت نہیں ہے اس کے سوال کے جواب کا ہے معاملہ مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ جو رسوم ہے عزاداری میں وہ کام تو یزیدیوں نے کیے تھے کل سے ایک موضوع چل رہا ہے شاید دیکھا وہ کام تو سنت حسین نہیں ہے وہ تو یزید کی سنت ہے یزیدیوں کی سنت ہے مثال کے طور پر کیا اگر کڑا ہو کسی کے ہاتھ میں زنجیر ہو تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ اگر طوق تھا یا ہتکڑی تھی یا بیڑی تھی یا زنجیر تھی یہ تو یزیدیوں نے پینائی تھی اور یزید والوں نے تو یہاں پر ایک چیز کو ہم کلیر کریں بہت واضح انشاءاللہ اگر موقع ملا تو پوری ہمارے پاس ایران ایراخ کی ازاداری میں جو جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ ہمارے سامان میں ادر اثر ہو گئی ہیں دعا کریں کہ اللہ کتابیں لانے کی توفیق دے کھولنے کی توفیق دے پوری فیرست ہے کیا چیز ہے اس کے پیچھے کیا اس کا فلوسفی ہے کچھ ہم نے بیان کی ازاداری میں یاد رکھیں یہ جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ سب کچھ رونے کے لیے ہے ایسا نہیں ہے ڈیوائیڈ ہے یہ چیز اب آپ کوئی پکڑ لے کے رونے کی مخالف ہو تو رہی ہے نہیں ایک چیز ہے رونے کے لیے مثال کے طور پر نوحہ ہے مرسیہ ہے سوز ہے سلام ہے یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہیں رولانے کے لیے ایک چیز ہے ازاداری میں کیا کسی ایک امام حسین سے یا تاریخ کربلا سے ریلیٹڈ کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے مثال کے طور پر کیا تابوت یا زلجہ اور بھی بہت ساری چیزوں ہو سکتی کم مثالیں دے رہے ہیں تیسری جو کیٹیگری ہے وہ کیا ہے کہ ان یزیدیوں کے جو جرائم ہیں جرائم کس کے ساتھ ہیں احعال رسول کے ساتھ ان کو کلیر کرنا پس اگر کوئی یاد رکھیں آج ہی آپ سرچ کیجئے گا جا کے آپ جائیں لکھیں محرم ترکی تو آپ کو وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ہے کہ جو ازاداری آپ کو نظر آئے گی تو اس میں ایک آپ کو فوٹو ضرور نظر آئے گی اس سے ہم اپنی بات کو کلیر کریں وہ فوٹو کیا نظر آئے گی کہ جو خواتین ہیں ان سب نے ایسے ہتھکڑیاں لگائی ہوئی ہیں اور ایسے کر کے یا زینب ان کے لکھا بائے کپڑوں پر اور ہتھکڑیاں لگائی ہوئی ہیں اب ان صاحب کا اعتراض اس قسم کی رسوم پر ہے کہ یہ چیزیں ہتھکڑیاں کس نے ڈالی ہیں یزید نے ڈالی ہیں تو سننا دے یزید ہے نہ بابا یہاں ہم اگر کسی اور کے ہتھکڑی ڈالیں تو آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ والے کام ہم حسینیوں کے نہیں ہیں یزیدیوں کے ہیں یہاں پر کسی اور کے ہم نہیں ڈال رہے ہیں یہاں پر ہم بتا رہے ہیں کہ یہ ہتھکڑیاں رسول کی بیٹی یعنی زینب کے پڑی تھی یہ کیا ہو رہا ہے یہ اس وقت اب آپ آ جائیں اسر آشور ایک چیز ایران میں ہوتی ہے ایران میں ایک کام ہوتا ہے کہ جو اتنا اچھا کام ہے اتنا اچھا کام ہے کو جب میں نے پہلے بیان کیا تھا اسر آشور بعض جگہ پورے خیمیں جلائے جاتے ہیں خود میں نے جب زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا قم کے بڑے بڑے علماء آیت اللہ مشتہدین اس منظر کو دیکھتے ہیں اور نظر آتا ہے کہ اسر آشور یعنی کیا اسر آشور یعنی کیا اب یہ جو خیمیں جلائے جا رہے ہیں جلائے کس نے تھے بے شک یزیدوں نے جلائے شئے لیکن اب جو قم پہ جلائے جا رہے ہیں یزید کا جرم دکھایا جا رہا ہے آقل استعمال کرے انسان آقل استعمال کرے انسان کہ اگر یہ کام ہم کسی اور کے ساتھ کریں مثال کے طور پر ہم کہیں کہ ہم جی وہاویوں کے گھر جلائیں گے تو یہاں پہ کہا جائے گا گھر جلانا بنومیہ کی سنت ہے حسین کی سنت نہیں ہے یہاں پہ کہا جائے گا لیکن اگر ہم امام حسین کی مظلومیت دکھا رہے ہیں کسی بھی چیز کے ذریعے سے تو یہاں پہ نہیں کہا جائے گا یہ جملہ بابا نصیحت کی یہ جگہ نہیں ہے ازاداری کرنے دو کرنے دو کرنے دو